ویلکم بیک تو مائی چینل فیشن ٹپس فیشن ٹپس میں میں آج بچوں کے لئے بہت ہی زبردست ایک وائٹننگ سیرم بنانے جا رہی ہوں جو کہ ایک آزمودہ نسحہ ہے لوگ اس کو سبجیو سے یوز کرتے آ رہے ہیں یہ بہت ہی زبردست طریقہ ہے بچوں کا کلر فیر کرنے کے لئے اور بہت ہی یہ سمپل ٹپ ہے بس آپ نے اس کو بڑے ہی سبر کے ساتھ لگانا ہے اور اس کو دو تین ماہ تک آپ نے بچوں کو اپلائی کرنا ہے میں نے تو کچھ فیملیز ایسی بھی دیکھی ہیں جو کہ بچوں کو کئی سالوں سے یہ لگا رہے ہیں اور ان کا کلر بہت ہی خوبصورت ہو گیا ہے مینز اگر بچوں کا کلر اچھا بھی ہو جاتا ہے یا فیر بھی ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے بٹ ویورز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے ساتھ کچھ احتیاط ضروری ہے جو کہ آپ نے لازمی کرنی ہے ویسی تو آپ نے اس سیرم کو رات کو لگانا ہے لیکن اگر آپ دن کو بھی لگا لیں تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن اگر آپ دن کو بھی لگاتے ہیں یا رات کو لگاتے ہیں تو آپ کو کچھ احتیاط کرنی ہوگی نمبر ون پہ یہ احتیاط ہے کہ آپ نے اس کو آئیس میں نہیں جانے دینا جب آپ اس کو بچوں کے اوپر اپلائی کریں اور فیس کے اوپر جب لگائیں تو اپنے ہاتھ کے اوپر تھوڑا سا سیرم ڈال کر بچوں کے سکن کے اوپر لگائیں اور آئیس کے پاس نہ لگائیں دوسری احتیاط یہ ہے کہ آپ نے اس سیرم کو گرمیوں میں نہیں لگانا اگر آپ اس کو گرمیوں میں لگاتے ہیں تو بچہ اگر رات کو ایسی میں سو رہا ہے تو آپ تب ہی اس کو لگا سکتی ہیں اس کو کھلے موسم میں لگائیں آج کل بھی آپ اس کو لگا سکتی ہیں آج کل کی راتیں تھنڈی ہوتی ہیں تیسری احتیاط یہ ہے کہ اس کو لگا کے دھوپ میں نہیں جانا آئیو ویورز دیکھتے ہیں یہ پرانے وقتوں کی ٹپ جو ہے ہمارے لیے کس طرح کام کرے گی اور ہم اس کو کس طریقے سے بنائیں گے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے گلیس رین روز وارٹر تھرڈ پہ ہے سٹرک ایسرڈ اگر آپ سٹرک ایسرڈ نہیں ڈالنا چاہتے یا آپ کو نہیں ملتا تو آپ اس کی جگہ لیمن کا جوس ایڈ کر لیں سب سے پہلے آپ نے ایک خالی بوٹل میں ہاف گلیس رین ایڈ کرنی ہے اور ہاف ہی روز وارٹر ایڈ کر لیں ٹو پنچ آپ نے سٹرک ایسرڈ ایڈ کرنا ہے سٹرک ایسرڈ ایڈ کرنے کے بعد بوٹل کو اچھی طرح شیک کر لیں اب یہ ہمارا سیرم تیار ہو چکا ہے آپ اس کو بچوں کو ہر لائٹ لگائیں اور صرف ایک ہی بار لگائیں آپ دو بار نہیں لگائیں جیسے جیسے بچہ بڑا ہوگا یا آپ ایک ماہ یا دو ماہ اس کو یوز کر لیتے ہیں تو آپ نے سٹرک ایسرڈ کی مقدار تھوڑی سی بڑا دینی ہے لیکن پلیز آپ سٹارٹ میں بلکل تھوڑا سا سٹرک ایسرڈ ڈالیں لالچ بلکل نہ کریں زیادہ بلکل نہ ڈالیں کیونکہ یہ بچوں کا معاملہ ہے سٹارٹ میں اگر ہو سکتا ہے تو آپ صرف ایک پنچ بھی سٹرک ایسرڈ ڈال سکتے ہیں اور جن کو سٹرک ایسرڈ نہیں ملتا وہ لیمن جوس بھی ایڈ کر سکتی ہیں جتنی بوٹل میں نے یہ ریڈی کی ہے آپ اس میں تقریباً ہاف ٹی سپون لیمن جوس ایڈ کرنے تو آئیو بیورز میں بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح بچوں کے اوپر اپلائی کرنا ہے یہ میرے پاس ایک بیبی ہے میں آپ کو اس کے ہینڈ ٹوپ پر اپلائی کر کے دکھاتی ہوں یہ میرے پاس سیرم سپری والی بوٹل میں ہے تو میں سپری کر کے اس کے اوپر اپلائی کر دوں گی لیکن بیورز یاد رہے کہ آپ نے فیس کے اوپر سپری نہیں کرنا اور یہ سیرم بچوں کے آئیس میں نہیں جانا چاہیے آپ نے سیرم لگا کر اس کو سکن میں جذب کر دینا ہے اور تمام رات کے لیے چھوڑ دینا ہے صبح اٹھ کر آپ نے بچوں کا فیس واش کر لینا ہے جو بچے یہ ٹپ یوز کر رہے ہیں ان کا کلر بہت ہی خوبصورت ہو چکا ہے اور بہت پیارا ہو گیا ہے آپ بھی اس کو اپنے بچوں کو پر اپلائی کریں اور پھر اس کا ریزلٹ دیکھیں آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ اس کا ریزلٹ کتنا چاہیے ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کی دیئے گا اور جنہوں نے اوریڈی سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ ہیارے کیے گا اللہ حافظ